موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات بھینا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنی سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رکھیں آپ کو اس نمبر پر کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو واتس اپ موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال میسج کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں مصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کا جواب جاننا کسی کے لئے واقعیتاً ضروری ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم ٹکائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو پہریس ہے سب سے پہلے میں ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال سلام علیکم برہمت کے براتے ہیں ایک سوال کے جواب بھیجے ایک سرس باہر میں رہتا ہے اور اس کے دھر پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ سرس کے جاننا چاہ رہا ہے کہ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے میں نے کوئی ویلٹی دینی کی ہے حالانکہ جیسے وہ روز مرک زمینی دیتا ہے اس کا ماتاہ کھاتا ہے میں نے اسے سمجھایا بھی کہ مصیبت کے انسان کو جو ہے وہ اینو جیسے آتی ہے اگرانا یہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جو متشابہ ہو جلد نے بتایا نہ ہو مطلب میں پریسان رہتا ہوں کہ آخر یہ مصیبت میں کیوں آتی ہے لیکن میں ایسا کچھ کرتا بھی نہیں اسے ہی ذرا سمجھا دیگی اس مسئلوں کا تفصیل سے یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ شاید کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر پر مصیبت آتی ہے تو ان کا کہنا آئے کہ میں تو کوئی غلطی کرتا بھی نہیں ہوں میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے تو پھر مصیبت کیوں آتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے اصولی طور پر تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مصیبتیں آتی ہیں انسان پر ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی غلطی ہو اس کا کوئی قصور ہو تو تب ہی مصیبت آتی ہے بلکہ اللہ حرب العالمین کبھی کبھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ ٹیشٹ کرنا چاہتا ہے ان کا امتحان لینا چاہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف دے کر بھکمری دے کر حتیٰ کہ تمہاری فیملی تمہارے خاندان کی کوئی جانے بھی احلاق ہو سکتی ہے تمہارے باغات تباہ ہو سکتے ہیں تمہارا مال زائے ہو سکتا ہے اور یہ ساری مصیبتوں پر بشری صابرین جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لئے بشارت دے دیئے تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تو یہ ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے آزمانے کے لئے کہ آدمی خوف کا شکار ہو بھکمری کا شکار ہو اس کا بزنس تباہ ہو جائے اس کا مال چلا جائے اس کے فیملی میں کشلوں کی جانے چلی جائیں ان تمام طریقوں سے اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے اس لئے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کی لازمی وجہ ہماری کوئی غلطی ہی ہو البتہ مصیبتوں کے وقت آدمی کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری مصیبتوں کی وجہ سے بھی کبھی کبھی آفتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کبھی عذاب میں مقتلع کرتا ہے کبھی اس کی سزا دیتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس لئے آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو مصیبت کی صرف ایک وجہ نہیں ہوتی ہے کہ آدمی نے کوئی غلطی کی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تو چاہے کوئی غلطی نہ ہو تو بھی مصیبت آ سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ کوئی غلطی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اب جب ہمارے اوپر مصیبت آئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے حسنے ذن لکھیں اور یہ کہنا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے خود کا تسکیہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے یعنی آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں بہت بڑا تسکیہ ہے آدمی کو سوچنا چاہیے اپنا جائزہ لینا چاہیے آج کے دور میں کیا زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بلا کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کیا ہے کسی کو تھگا نہیں ہے اور بہت سارے اپنے باپ کی افات کے بعد اپنے بہنوں کو وراثت میں اس نے حصہ دیا ہے شادی بیعہ میں اس نے فضل خرچیاں نہیں کی ہیں اس نے نمازیں نہیں ترکی ہیں بہت ساری غلطیاں آج کل عام ہیں آدمی کو اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کیسے یہ جملہ کہتا ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے تو آدمی کو ٹٹولنا چاہیے کیا واقعی وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ہم نے کوئی غلطیاں کیے کیونکہ آج کے دور میں تو بہت ساری غلطیاں عام ہیں اور ڈھوٹنے سے بھی کوئی نہیں ملتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے جو مصیبت آئی ہے تو یہ کنفرم کر دیں کہ اس کی غلطی تو ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے دوسرے الفاظ میں کرنا ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم محفوظ دانی الخطہ ہیں یعنی اپنے آپ میں بہت بڑا دعویٰ ہے آدمی یہ کہے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو آدمی کو سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ پتا نہ ہو آدمی کو کہ غلطی کیا ہوتی ہے تو بھئی اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ بھی غلطی بہت بڑی غلطی ہے جھوڑ بولنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے وعدہ خلافی کرنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے نماز نہیں پڑھنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے بلکہ پڑھنا اس میں کوتائی کرنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے تو غلطیوں کا ایک بہت بڑا تسلسل ہے دیکھنا چاہیے آدمی کو کہ کیا کیا مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو یہ کہنا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے یہ بہت مشکل بات ہے اس لئے آدمی کو اپنا جہزہ لینا چاہیے تو جب بھی مصیبتیں آئیں بلائیں آئیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن اظن رکھنا چاہیے لیکن ساتھ میں توبہ استغفار کرتے رہا چاہیے حتیٰ کہ اگر کسی کو لگتا بھی ہے کہ میں نے آج کوئی غلطی نہیں کی ہے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے دیکھیں ہر نماز کے بعد سکھا گیا ہے کہ آپ کہیں استغفراللہ 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 بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کا طلب یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم سے کوئی چو ہوئی ہے تو ہم اس سے استغفار کرتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں ستر ستر بار استغفار پڑتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے تھے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم علیہ خطہ ہیں تو یہ اپنے اس طرح سے تذکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ جب بھی کوئی آفت آئے کوئی مسئیبت آئے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے ڈڑھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری کسی غلطی پر اللہ تعالیٰ نے معاخضہ تو نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حسن ظن میں ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں خوف بھی ہونا چاہیے ڈر بھی ہونا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے توبہ کرنا چاہیے معافی ماننا چاہیے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ جو آزمائش آتی ہے جو مسئیبتیں آتی ہیں وہ غلطی کے وجہ سے بھی آتی ہیں اور دوسرا غلطی نہ ہو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہیتا ہے یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اس لئے ہمیں یہ کنفرم نہیں کرنا چاہیے کسی پر کوئی مسئیبت آئے تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بہت پاپی ہے اس کے مسئیبت کی یہ سزا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مسئیبت آئے تو آدمی یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری کسی غلطی کی سزا نہیں ہے ہم سے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے بلکہ ایسا ہی پتا نہیں کسی مسئیبت آئے تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک آزمائش نازل کی ہے اور اس میں صبر کا مظاہرہ کریں وہ صبر سے کاملی وہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو بھی غلطی نہیں کی تو بھی صبر کے ساتھ تو اس مسئیبت کا استقبال کریں اللہ کا جو فیصلہ اس کو منظور کریں غلطی ہے تو ان سے توبہ استقفار کریں معافی مانگیں اور اللہ کی طرف رجوع امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم وحمت اللہ میرا نام شوہر ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو مسلمان زیادہ دین کا ارن نہیں رکھتے اور لیکن اللہ کے فضل و کرم سے توحید پر ہیں شرک سے بچتے ہیں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں پانچوں کی نماز پڑھتے ہیں فرائز کا احتمام کرتے ہیں لیکن دین کا علم اتنا زیادہ جو فقہی مسائل ہیں اور اتنا زیادہ جو مسئلہ مسائل ہیں اتنا علم ان کے پاس نہیں ہے اور نا علم حاصل کرنے کا وقت ان کے پاس رہتا ہے کام میں مجبولی ہے گھروں کے مسئلہ مسائل اور اس طرح کی مطلب چیزیں لیکن الحمدللہ توحید پر ہیں شرک سے بچیں گناہوں سے بچتے ہیں تو ایسا مسلمان جو عام مسلمان عام آدمی گناہوں سے بچتا ہے نماز کے احتمام کرتا ہے کیسا انسان ایسا مسلمان کامیابی پائے گا جہنم سے بچے گا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان جو دینی علم کا ماہر نہیں ہے یعنی دین کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو نہیں جانتا ہے تھوڑا بہت وہ جانتا ہے تو ایسے شخص کی بخشیس ہوگی کی نہیں ایسا شخص کامیاب ہے کی نہیں یعنی جنت میں جائے گا کی نہیں جانب سے نجات ملے گی کی نہیں کہتے ہیں کہ کچھ دائی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علم حاصل نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو اس بات کو لے کر بھائی صاحب نے سوال کیا تو دیکھئے ہر مسلمان پر اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے جتنے کی اس کو ضرورت ہے جیسے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کیلئے جن جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے اس کو سیکھنا پڑے گا مسلمان ہونے کے بعد اسے سیکھنا پڑے گا اور ایسے جسے کسی کے پاس مال ہے تو مال میں کتنا اس کو نکالنا ہے اس کے مال پر جو ہے زکاة واجب ہے یہ جاننا اس کے لئے ضروری ہے اور اسی طرح سے ایک فائملی میں رہتا ہے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے تو ماں باپ کی کیا حقوق جاننا ضروری ہے بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو بیوی کی کیا حقوق جاننا ضروری ہے بالبچیوں کے ساتھ ہے تو بالبچیوں کی کیا حقوق جاننا ضروری ہے تو ایک شخص کو ذاتی طور پر اسلام پر عمل کرنے کے لئے جتنی چیزوں کی واقفیت ضروری ہے علم ضروری ہے اتنا اسے سیکھنا ضروری ہے سنان بن ماجہ وغیر ایک روایت ہے شیخ البانی رحمل اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ طلب العلم فریضت علیہ کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اسے یہی مراد ہے کہ جتنی کہ اس کو ضرورت ہے اتنا جاننا تو اس پر فرض ہے لازم البتہ دین کی وہ مسائل جن کا تعلق اس شخص سے نہیں ہے تو اس کا جاننا اس کے لئے ضروری نہیں ہے یا جن چیزوں کا تعلق اس سے ہے اس میں بھی بہت گہرائی میں جا کے اور بہت باریکی کے ساتھ پڑھنا اور اس چیز میں تخصص حاصل کرنا یہ بھی عام انسان کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ یہ تو خاص علماء کا وظیفہ ہے یعنی خاص جو علماء ہوتے ہیں علماء کے ماہرین ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سارے مسائل کا استیاب کریں سارے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں یعنی جو عالم ہیں اس کا یہ کام ہوتا ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ ہر آدمی علمہ بنے ہر آدمی عالم بنے یہ بھی ضرور نہیں ہے لیکن جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ساری چیز باریکی کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 122 میں فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَتٍ مِنْ هُمْ تَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّ کہ ہر گروہ میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کچھ لوگ ایسے ہونی چاہیے جو دین دین کا علم حاصل کریں دینی علم میں تفقق پیدا کریں وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَئِهِمْ اور جب اپنے قوم کے پاس آئیں اپنے علاقے میں آئیں تو ان کو درائیں ان کو بتائیں تو یہ خاص علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو مکمل طور سے دین کا علم حاصل کریں یہ فرضے کی فائعہ ہوگا اگر ایسا کوئی بھی حاصل نہ کرے تو سب کا عبال آئے گا لیکن کچھ لوگوں نے دینی علم حاصل کر لیا ہے تو یہ کافی ہے پوری عمت کی طرف سے باقی لوگ اگر دینی علم حاصل نہیں کرتے ہیں لیکن اتنی چیزوں کی جانکاری رکھتے ہیں جتن کا جاننا ان کے لئے ضروری ہے تو یہ کافی ہے ضروری نہیں کہ ہر شخص دین کا ہر مسئلہ پوری بارکی کے ساتھ پوری گہرائی کے ساتھ جانے یہ نہ ضروری ہے اور نہ یہ ممکن ہے یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر معاملے میں پوری طرح سے ماہر ہو بلکہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سارے صحابہ ہر مسئلے میں علم ہی رکھتے تھے بلکہ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر میں قرآن کی علوم میں جو مہارت ان کو تھی وہ اور صحابہ کو نہیں تھی زید بن صحابیت رضی اللہ عنہ فرائز کی معاملے میں جو مہارت ان کو تھی اور صحابہ کو نہیں تھی اور اسی طرح سے اور بھی دوسرے صحابہ کرام ہیں عبداللہ بن عمد رضی اللہ عنہ وہ صحابہ جو فتوہ دیا کرتے تھے ان کے پاس جو علم تھا وہ اور لوگ کے پاس تو نہیں تھا تو کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ امت کا ہر فرد عالم بن گیا ہو اسے سارے مسائل کا علم رہا ہو تو کچھ علماء ہوتے ہیں تو کچھ عوام ہوتے ہیں اب ان کو بھی علم ہوتا ہے لیکن اس درجے کا علم نہیں ہوتا ہے تو ایک عام آدمی اگر اتنا علم رکھتا ہے جتنا اس کے لئے ضروری ہے یعنی جن پر عمل کرنا اس کے لئے لازم ہے تو یہ تو ضروری ہے اس کو بھی نہیں حاصل کرے گا تو وہ بھی نہیں سکھے گا تو یقیناً وہ گنے گار ہوگا جیسے ایک مالدار آدمی ہے اب وہ یہ نہیں سکھے گا کہ اس کی مال میں زکاة ہے دینا پڑے گا تو وہ گنے گار ہوگا اسے جاننا چاہیے کہ میرے مال میں زکاة فرض ہے اب وہ دس پندرہ بیس سال تک ایسے جی رہا ہے اب پندرہ بیس سال کے بعد کوئی آکے اس کو بتاتا ہے کہ بھئی تم تو مالدار ہو تمہیں زکاة دینا چاہیے تم تو مسلمان ہو تو کہہ کے نہیں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ مال میں زکاة بھی دینا چاہیے تو یہ شخص گنے گار ہے تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو سیکھنا ہر شخص کے لئے ضروری ہے لیکن جن چیزوں پر عمل کی ضرورت نہیں اسے سیکھنا ضروری ہے اس وہ نہیں سیکھا تب بھی اس کی نجات کافی جائے گی تب بھی اس کے لئے کافی ہوگا تو خلاصہ یہ کہ دین کی تمام باتوں کا سیکھنا یہ ہر ایک کے لئے ضروری نہیں ہوتا کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اس میں محارت رکھے اور باقی لوگ ان کی طرف رجوع کریں اور ایک عام آدمی پر یہ بلکل بھی ضرور نہیں ہے کہ وہ دین کے تمام مسئلے کا علم رکھے جتنے مسائل کا تعلق اس سے ہوتا ہے اتنے مسائل کا علم رکھنا اس کے لئے ضروری ہے اور باقی کی جانکاری اگر نہیں رکھے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہنا کہ اس کے نجات نہیں ہوگی یہ غلط بات تو جن دعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے پتہ نہیں ہوں کس قسم کی دعات ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اگر وہ ان لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دین کی بنیادی باتیں سب کو معلوم ہونی چاہیے تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہونے چاہیے نئی علمات سے کرے گا تو گناہ گار ہوگا لیکن اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص علامہ ہو اور ہر شخص قرآن میں ماہر ہو حدیث میں ماہر ہو فقہ میں ہر چیز میں ماہر ہو یہ تو غلط بات ہے اور میرے خواہد سے ایسا کوئی نہیں کہے گا جن لوگوں نے یہ بات کہی شاید ان کی مراد یہی ہے کہ جو لازمی چیزیں ہیں دین کی اور ہر شخص کو جاننا چاہیے اس کو سیکھو اس کو نہیں سیکھو گے تو گناہ گار ہوگی یقیناً نماز ہر ایک پر فرض ہے اب آدمی نماز کے بارے میں نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا زکاة مالداروں پر فرض ہے مالدار ہے نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا البتہ جو چیز نہیں فرض ہے اس کو ابھی نہ سیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں جیسے کوئی آدمی غریب ہے اس پر حج نہیں فرض ہے تو وہ حج کے مسائل نہیں سیکھ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو مالدار ہے تو اس کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ حج کرے حج کے مسائل سیکھ تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم حمد اللہ و برکاتہ جی میرا نام اپنے جالم ہے میں بیہار سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے کہ جو خواجہ گریب نواز کون ہے اور ان کو کیوں مانتے ہیں اور ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو خواجہ گریب نوازے سے بولتے ہیں اور بہت سارا بتاتے ہیں ان کے بارے میں کہ کون ہے مجھے ابھی تو پتہ نہیں ہے لیکن اس سے ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے اور کون ہے ترہا وجہات پرما دیئے اسلام علیکم حمد اللہ و برکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ خواجہ گریب نواز کون ہے ان کو ماننا چاہیے کی نہیں ماننا چاہیے تو دیکھئے آپ نے خاص نام لے کے سوال کیا لیکن میں عمومی جواب آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں کوئی بھی امتی احسان نہیں ہے جو معصوم علی خطہ ہو یا جس سے غلطی کا صدور ناممکن ہو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں اس لئے کوئی بھی شخص ہے کوئی بھی شخص ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا اننا چاہیے اس کو ماننے کا مطلب کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات اس نے صحیح کہی ہے کوئی بات اس نے صحیح لکھی ہے تو اس کو ہمیں ماننا چاہیے اس کو فالو کرنا چاہیے اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات بتا رہا ہے تو اس کو ماننا چاہیے اس کو فالو کرنا چاہیے اس میں اس کی کوئی برائے نہیں لیکن جہاں اس نے کوئی غلطی کیے کوئی غلط بات کیے تو وہاں اس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے اب چاہے اس کو آپ امام کہلیں چاہے کوئی بزرگ کہلیں آپ کتنا بڑا ولی کہلیں جو چاہے ہو لیکن اگر اس نے کہیں غلطیاں کی ہیں تو اس کی کوئی پیروین نہیں کی جائے گی جہاں اس نے صحیح باتیں کی وہ باتیں اس کی مانی جائے گی یہ چیز دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے آپ اس کو ولی کہلیں حتیٰ کہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو کوئی کتنے بڑے مقام پر ہو لیکن وہ ہے انسان تو اس کے آپ عبادت نہیں کر سکتے اللہ رب نالوین کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے اس لئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کو ماننے کا مطلب ہے کہ آپ ان کی عبادت کرو تو ان کی عبادت نہیں کرنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ انسان ہے ان کے اندر اچھائیاں تھی مانی آپ ان کی اچھائیاں لیکن یہ کہ آپ ان کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں یعنی فلاں بزرگ کو ماننے کا مطلب ہے کہ آپ ان کی عبادت کریں ان سے ضرورتیں طلب کریں ان سے روزی روٹی مانگیں ان سے اولاد مانگیں تو اس طرح تو کسی انسان کو نہیں ماننا ہے کوئی بھی ہو ایک عام انسان تو آپ جانے دیں حتیٰ کہ نبیوں میں سے کسی نبی سے بھی آپ رزق نہیں طلب کر سکتے آپ اولاد نہیں طلب کر سکتے آپ یہ نہیں کہ سکتے اے فلا نبی ہم کو روزی عطا کر اے فلا نبی ہم کو دولت عطا کر ہم کو اولاد عطا کر یہ نہیں کہ سکتے یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ماننا ہے تو روزی دینے والا صرف اللہ حرب العالمی ہے تو اگر کسی انسان کو ماننے کا مطلب کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی عبادت کریں تو اس معنی میں کسی کو نہیں ماننا ہے کہ ان کی عبادت کریں تو ایک عام سا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کوئی کتنی بڑی ہستی ہو ولی ہو بزرگ ہو پیر ہو جو بھی آپ کہیں اس کو ان کی جو باتیں کتاب و سنت کی مطابق ہیں وہ مانی جائیں گی اور جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں وہ نہیں مانی جائیں گی یہ ایک چیز اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کی جو باتیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں جیسے روزی طلب کرنا پکارنا مدد مانگنا یہ صرف اور صرف اللہ حرب العالمی کے ساتھ خاص ہے عبادت کی کوئی بھی شکل ہو عبادت کی کوئی بھی قسم ہو نماز ہے اور روزہ ہے یا پھر قربانی ہے نظر ہے جو کچھ بھی ہے یہ صرف اللہ حرب العالمی کے لئے اللہ کے لئے کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے چاہے آپ اسے عبادت کا نام دیں یا نہ دیں جو چاہے نام دیں لیکن وہ معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہونا چاہے تو اس طرح کسی کو ماننا ہے تو اس کے درجات کے اطوار سے ہم سب کو مانتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہر انسان کو انسان مانتے ہیں اس کے اندر اچھی چیزیں ہیں تو اچھی چیزیں مانتے ہیں لیکن انسان کے مرتبے سے اٹھا کے جو ہے اللہ کی جو صفات ہے وہ ان کے اندر ماننا تو اس طرح تو کسی کو نہیں ماننا چاہے اور میں دیکھئے اسی لئے بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم صاحب میرا سوال ہے کہ مغرب سے پہلے کوئی سنت یا نفل پڑھ سکتے ہیں کیا یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کوئی نفل یا سنت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام مغرب سے پہلے سنت پڑھتے تھے جیسا کہ بہت ساری حدیث میں مثلا صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 625 انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہ جب معذن ازان دیتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ کھمبوں کی طرف بڑھتے تھے حتی یخرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر آتے تھے امامت کرانے کے لئے وہم کذالک یصلون رکعتین قبل المغرب تو یہ صحابہ مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے تھے تو یہ حدیث ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ثبوت ملتا ہے کہ مغرب سے پہلے بھی دو رکعت نماز ہے دو رکعت ہم نماز پڑھ سکتے ہیں ایسے سی بخاری کے حدیث حدیث نمبر 1113 عبداللہ بن برائدہ فرماتے ہیں کہ حدثن عبداللہ المزنی عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل قبل صلات المغرب کہ مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مغریب سے پہلے نماز پڑھو یعنی تین بار اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغریب سے پہلے نمائے پڑھو مغریب سے پہلے نمائے پڑھو اور تیسری مرتبہ کیا کہا کہ جو چاہے مغریب سے پہلے دو رکت نماز پڑھیں یہ اگر اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہوتا کہ جو چاہے مغریب سے پہلے دو رکت نمائے پڑھیں تو اس حدیث کی بنیاد پر حکم یہ بنتا کہ مگری سے پہلے دو رکعت پڑھنا ضروری ہی ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار کہا لیمان شاہ یعنی جو پڑھنا چاہے مگری سے پہلے دو رکعت سنت پڑھئے یہ صحیح بخاری کروائیت ہے اور صحابی کہتے ہیں کہ جو تیسری بار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے مگری سے پہلے نماز پڑھیں اس لئے کہیں اس چیز کو لوگ واجب نہ بنا لیں ضروری نہ بنا لیں یہاں جو سنت کا لفظ ہے وہ واجب کے معنی میں ہے کہ لوگ کہیں اسے لازم نہ قرار دے دیں اور لازمی طور سے اسے اپنا نہ لیں یاد رہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جب لفظ سنت کا استعمال ہوتا ہے تو کہیں کہیں وہ واجب کے معنی میں ہوتا ہے جسے قدیس ہے جو میری سنت سے عراج کرے گا وہ ہمیں اسے ہے ہی نہیں تو مطلب آپ کی وہ سنت جو لازم ہے جس پہ چلنا ضروری ہے تو اس سے اگر کوئی اعراض کرے گا تو وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا تو اس کا تعلق اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائے گا تو یہاں پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا ہے کہ مگری سے پہلے نماز پڑھو تین بار کہا ہے اور تیسری بار کہا ہے لی من شاء جو چاہے تو یہ اور یہ جیسی بہت ساری احادیث ہیں جن کی بنا پر یہ مسئلہ اپنے جگہ پر بلکل صحیح ہے کہ مگری سے پہلے اگر کسی کو نماز پڑھنی ہے تو وہ دو رکعت نماز پڑھ سکتا ہے دو رکعت کا لفظ بھی ہے بعض روایت میں جیسے سن عبیدعوت کی روایت ہے اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان الفاظ میں نقل ہیں سلو قبل المغربی رکعتیں سلو قبل المغربی رکعتیں یعنی مگری سے پہلے دو رکعت نماز پڑھو آپ اسے سنت کہیں نفل کہیں جو چاہے کہیں تو یہ باقادہ حدیث ثابت ہے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے البتہ اس کو سنتِ معقدہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس کی وہ تعقید نہیں ہے جو دیگر نمازوں کے آگے پیچھے جو سنت ہے جسے زہر سے پہلے کی سنت زہر کے بعد کی سنت عشاء کے بعد کی سنت مغرب کے بعد کی سنت ان سنتوں کو سننِ معقدہ کہتے ہیں اور فجر کے پہلے کی جو سنت ہے اس کی تو مزید تعقید ہے تو ان کو سنتِ معقدہ کہتے ہیں کہ ان کی تعقید زیادہ آئی ہے لیکن یہ جو ہے مغرب سے پہلے کی جو سنتیں اس کی اتنی تعقید نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی ہے اس کا شوق دلایا ہے اس لئے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ساہید ہے میں سیوان جلس ہوں میرا شوال یہ ہے کہ مشافہ ایک ہاتھ سے کیا جائے یا دو ہاتھوں سے کافی اس میں بھی اختلاف آجاتا ہے اگر ایک ہاتھ سے کوئی دلیل ہے تو انساء اللہ پیس کیجئے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ شاہد بھائی ہیں سیوان سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے یا دو ہاتھ سے کرنا چاہیے اگر ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کیجئے کہتے ہیں کافی اس میں اختلاف آیاتا ہے دیکھیں اس میں اگر آپ صحابہ کا دور دیکھیں تو وہاں پہ تو کوئی اختلاف نہیں ملتا یہ اختلاف تو بعد کے لوگوں کا ہے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں صرف اور صرف ایک ہاتھ سے مسافہ کا ثبوت ملتا ہے دو ہاتھ سے مسافہ کا ثبوت کسی بھی روایت میں موجود نہیں آپ نے جو ایک ہاتھ سے مسافہ کی دلیل طلب کی تو بہت ساری روایات تھیں انہیں میں سے ایک روایت سنن ترمیزی کی حدیث حمد دو ہجار سات سو اٹھائیس شیخ علمانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کرا دیا ہے اینس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہے کہتے ہیں قال رجل ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی سے یا دوست سے ملتا ہے تو کیا اس کے لئے جھکے قال اللہ تو کیا اس سے چمر جائے اس کو بوسا دے کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور مسافہ کرے قال نام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہاں تو اس میں بید ہی ایک ہاتھ کا ذکر ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑے اور مسافہ کرے اس میں دو ہاتھ کا ذکر نہیں ہے تو یہ اور جیسی بہت ساری احادیث ہیں جس میں ایک ہاتھ کا ذکر ہے مسافہ کرے اس کے علاوہ دیکھئے بیعت کا جو معاملہ ہوتا تھا بیعت تو بہت ساری احادیث میں بیعت کو بھی مسافہ کہا گیا ہے اس کو بھی مسافہ کہا گیا ہے اور یہ بات متفقل ہے کہ بیعت ایک ہاتھ سے ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جب ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے صحابہ تو اس کو بھی مسافے سے تعبیر کیا گیا اور وہاں یہ کنفرم ہے یہ متفقلے بات ہے کہ وہاں ایک ہاتھ رکھا جاتا تھا بیعت میں تو وہ بھی اس بات کے لئے ثبوت ہے کہ مسافے میں ایک ہی ہاتھ استعمال کیا جائے گا تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک ہاتھ سے مسافہ کیا جائے جن لوگوں نے دو ہاتھ ملانا شروع کیا ہے اس کو بہتر طریقہ سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی روایت ان کے پاس موجود نہیں ہے کچھ غیر متعلق روایتیں لیکن وہ زبردستی اس میں مسافے کی بات پیش کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے یعنی کچھ روایتیں وہ پیش کریں گے اس کو زبردستی کہیں گے نہیں دیکھو یہ مسافے والی چیز ہے یا بعض آثار پیش کریں گے لیکن دلیل کے نام پر ان کے پاس کوئی چیز نہیں اس لئے صحیح باتی ہے کہ صرف ایک حد سے مسافہ ہونا چاہیے دائیں حد سے آدمی مسافہ کرے یہی صحیح طریقہ ہے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر واتس اپ موجود ہے اور اسی واتس اپ پر آپ اپنا سوال سینڈ کر سکتے ہیں یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے واتس اپ پر بھیجنا ہے آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنا سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں مصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالاتیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم شیخ شیخ میں محمد عمران میں یوپی سیتاپر سے بول رہا ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر والے پہلے لائلمی کے وجہ سے ہمارے امی ابو زکاة نہیں نکالتے تھے میں علماء کے بیانات اور دروہ سن کر بتایا کہ ہم لوگوں پر بھی زکاة فرج ہے اگر فرج ہے تو شیخ کیا ہم لوگ صرف اس سال کی زکاة نکالیں گے یعنی اب سے جو ہے ایک سال گزر جائے گا اس مال پر تو زکاة نکالیں گے یا زندگی بھر سے جو اب تک نہیں دی ہے دس پندرہ سال تھی جب سے ہمارے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوئے ہیں تب سے زکاة فرد ہے تو کیا پوری زکاة اس وقت سے نکالنی پڑے گی قدید شیخ اس بارے میں بڑائے مہربانی قرآن حدیث کے حسنی میں جواب دیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے والدین لاعلمی میں کئی سالوں سے زکاة نہیں دیتے تھے دس پندرہ سال انہوں نے بیچ میں کہا ہے یعنی دس پندرہ سالوں سے ان کے والدین نے زکاة نہیں دی ہے لاعلمی کی وجہ سے ان کو علم نہیں تھا ان کو معلومات نہیں تھی اور اب ان کو بتایا گیا ہے کہ زکاة تو ان پر فرض ہے تو اب وہ ایک سال کی زکاة دیں گے یا دس پندرہ سالوں کی زکاة دیں گے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ دس پندرہ سال کی زکاة دیں گے ایک سال کی زکاة دینے سے چھٹی نہیں ملنے والی جب سے زکاة ان پر فرض ہوئی تھی لہنی ان کا مال نساب کو پہنچا تھا تو ان کے ذمہ ہو گیا تھا زکاة کی ادایگی ان کے ذمہ ہو گئی تھی ان کو ادا کرنا چاہئے تھا انہوں نے نہیں ادا کیا تو اس کا مطلب نہیں کہ اب وہ ختم ہو گیا آج ان کو پتا چلا ہے آج ان کو ادا کرنا پڑے گا اور دیکھیں نماز زکاة یہ سب اسلام کے ارکان میں سے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں آدمی کو یہ کہنا کہ ہمیں پتا نہیں تھا تو اتنے کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ یہ پتا کرنا ضروری تھا ان پر لازم تھا ایک چیز ہوتی ہے کہ جن کا سیکھنا ضروری نہیں تھا کہیں آدمی سفر پہ جا رہا ہے کہیں کوئی حادثہ پیش آیا اور خاص اس موقع پر اس کے سامنے وہ مسئلہ درپیش ہوا اسے علم نہیں تھا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایک چیز جو سیکھنا بہت ضروری ہے اور آدمی ہمیشہ دس پندرہ سالوں سے اس سے دو چار ہے نساب کو پہنچ رہا ہے اور مسلمان ہے اور اتنا تو ہر مسلمان کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا زکاة دینا ہے اس کو اتنی باہر رٹا جاتا ہے اتنی باہر کہا جاتا ہے کہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو زکاة کے بارے میں علم نہیں یقین نہیں ہوتا ہاں بس یہ ہے کچھ تفصیلات کے بارے میں مان سکتے ہیں کہ اس کو علم نہیں ہوگا تو بہرحال یہاں پہ اور یہ جیسے چیزوں میں جہالت عذر نہیں ہے کہ اس نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ سب معاف ہو جائے تو یہ جاننا ضروری تھا کہ زکاة ہم پر فرض ہے اور ہمیں اتنا دینا چاہیے تھا صرف یہ کہہ دینے سے کہ علم نہیں تھا مسئلہ نہیں ہل ہو جائے گا تو بہرحال ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ علم حاصل کریں نہیں حاصل کیا تھا آج ان کو پتا چلا اس لئے دس پندرہ سالوں سے جو زکاة انہوں نے آدھا نہیں کیے وہ بیٹھ کے حساب کریں کہ پندرہ سال پہلے ہمارے پاس کتنا مال تھا اور کتنا زکاة دینی تھی اس کے دوسرے سال کتنا اگر ہم زکاة دیتے تو دوسرے سال ہمارے پاس کتنی سیونگ تھی دوسرے سال کتنا بننا تھا تیسرے سال کتنا بننا تھا یہ پندرہ سال کا حساب کریں اگر اصل حساب ممکن نہ ہو تو کم سے کم ایک اندازہ کریں تخمینہ لگائیں اور اس کے مطابق پہلی فرصت میں زکاة وہ ادا کریں اس سے چھٹی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو تو دیکھیں نماز میں معاملہ صرف حقوق اللہ کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے نماز کس نے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ سے معافی مائیں لیکن زکاة کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی ہے حقوق العباد سے بھی ہے حقوق اللہ کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ادا کرنا ہے اور حقوق العباد یہ کہ وہ مال بندوں کے پاس جانا چاہیے یعنی جو آپ کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ بندوں کے پاس جانا چاہیے تھا وہ پیسہ نہیں گیا ہے اس لئے آپ کو یہ پیسہ نکال کے ان تک پہنچانا ہے تو اس میں توبہ کا طریقہ یہ ہے زکاة میں توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ چونکہ ایک کسی کا حق آپ نے مارا ہے تو وہ حق آپ کو واپس کرنا پڑے گا تو وہ تمام غلطیاں وہ تمام گناہ جہاں کسی کا حق کوئی مار لیتا ہے پیسہ کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں تو اس سے توبہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ حق بندوں کا جو حق مارا ہے بندوں کو وہ حق واپس کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو زکاة کے مسئلے میں اگر زکاة نہیں دیا تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کیناہ فرمانی کی ہے اور دوسرا ہے کہ بندوں کا حق مارا ہے تو اس لئے اگر اس عمل سے توبہ کرنا ہے تو بندوں کا حق واپس کیجئے بندوں کا حق واپس کیجئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی زکاة فرض کی ہے اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی ﷺ میں بھی عرکانِ اسلام میں اس کو گنایا ہے اس لئے دلیل دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں کہ جب زکاة فرض ہے تو آپ کو دینا جب زکاة فرض ہے تو اس کے لئے دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا ہی کافی قرآن نے کہا قرآن نے زکاة کو فرض قرار دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بونین الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں اس میں زکاة کوئی نہ دی اب کیا رہ گیا اب کونسی دلیل درکار ہے کسی کو زکاة کے لئے ہاں تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی ہیں کہ یہ اتنا مال نساب کو پہنچ گیا تو اس کو زکاة دینا ہے تو اس روشنی میں اگر مال نساب کو پہنچ گیا تو زکاة آپ کو دینا ہی دینا ہے اس کے لئے کوئی الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے جو بنیادی دلائل ہیں وہی اصل دلینے کی آپ کو زکاة دینی ہے اور یہ کہ آپ کو پتا نہیں تھا تو پتا نہیں تھا تو اس سے چھٹی تھوڑی مل جائے گی کیونکہ پتا کرنا یہ لازم تھا ضروری تھا مزید ایک ایمال کا مسئلہ ہے دوسری کا حق آپ نے مارا ہے اس لئے حق آپس کرنا ضروری ہے خلاصہ یہ ہے کہ دس پندرہ سالوں سے اگر آپ کے والدے نے زکاة نہیں دیئے تو ان کو کہیے دس پندرہ سالوں کا حساب کر کے اس کی زکاة ادا کریں امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں یوپی آزمگڑ مبارک پر کا رہنے والا ہوں میرا نام زاکر حسین خان ہے ہمارے میں ایک چھوٹی سمجد ہے اس میں جو امام صاحب ہیں وہ اثر میں تین رکعت پر بیٹھ گئے اور سبحان اللہ کہنے پر اٹھے اور چار رکعت پوری کیے لیکن سجدہ سوہو نہیں کیے اور ایسا دو تین بار ہو گیا اور جب ٹوکنے پر کہتے ہیں کہ یہاں پر میں کچھ پڑھا نہیں تھا اس لئے سجدہ سوہو نہیں ہے پھر ایک بار ایسا ہوا کہ اثر ہی کی نماز میں چار رکعت پوری ہونے کے بعد کھڑے ہو گئے پھر سبحان اللہ کہنے پر بیٹھ گئے پھر بھی سجدہ سوہو نہیں کیے کہہ رہے ہیں نہیں یا سجدہ سوہو نہیں ہے اسی پر بہت چل رہی ہے بہرحال اور ایک مسئلہ ہے دو سال میں وہ تقریباً فجیر کی نماز میں صرف پندرہ بیس دفعہ ہو گئی ان سے کہا جاتا کہ اب فجیر میں کیوں نہیں آتے تو کہتے ہیں کہ فجیر کے بارے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آدمی جب اٹھے تب پڑھ لے بہرحال ان کا عمل یہ درست ہے یا درست نہیں ہے برائے مہربانی اسے آپ آگاہ کریں اور جواب جلدی دیں گے تو بہت انایت ہوگی جزاک اللہ خیر انشاءاللہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں مبارک پور سے سوال کر رہے ہیں اور انہوں نے شاید اپنی مسجد کے امام سے متعلقے سوالات کیے ہیں اور یہ کہلے جیے کہ سوالات کیا ہیں بلکہ کچھ شکایتیں ہیں امام صاحب سے تو دیکھیں اس طرح کی باتیں مناسب تو یہ ہیں کہ آپ مسجد کی جو کمیٹی ہیں وہاں پر یہ بات رکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں امام کچھ گلتیاں کر رہے ہیں تو کمیٹی کے پاس یہ بات رکھنی چاہئے اب وہ کمیٹی علماء سے رابطہ کر کے پتا کرتی کہ عالم صاحب کا امام صاحب کا یہ کرنا ایسا کرنا درست ہے کی نہیں تو یہ زیادہ طریقہ تاکہ کسی طرح کا کوئی فتنہ فساد نہ ہو بہرحال یہاں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا سب سے پہلی چیز آپ نے یہ پوچھا ہے کہ امام صاحب تین رکعت میں یعنی چار رکعت والی نماز تھی تو تین رکعت میں بیٹھ گئے جبکہ دو رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے تشہد کے لئے تو امام صاحب تین رکعت میں بیٹھ گئے لیکن بیٹھتے ہی پھر وہ کھڑے ہو گئے یعنی پیچھے سے لقمہ دیا ہوگا لوگوں نے بتایا ہوگا تو وہ کھڑے ہو گئے تو بعد میں انہوں نے سجدے سو نہیں کیا تو ان کو ٹوکا گیا کہ بھئی آپ نے سجدے سو کیوں نہیں کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھئی تھوڑی دیکھ میں بیٹھا تھا کچھ پڑھا تھوڑی تو سجدے سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب کا یہ جواب درست ہے کی نہیں تو دیکھئے اہل علم کے قول کے مطابق امام صاحب کا یہ جواب درست ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر تیسری رکعت میں تشہد کے لئے بیٹھ گیا تو وہ ایک گلتی کر رہا ہے وہ سجدے سو کرے گا لیکن دوسری طرف کچھ علماء کہتے ہیں سجدے سو کرنے کی ضرورت نہیں اس کو کیونکہ یہ چھوٹی مٹی گلتی ہے اس طرح کی گلتیوں سے سجدے سونے ہوتا بالخصوص جبکہ وہ بیٹھتے ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے بلکہ ایک روایت میں دیکھئے یا اس طرح کی ایک مثال بھی ملتی ہے سنان نبی دعوت کی روایت حدیث عمر ایک ہزار چھتیس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام الامام فی رکعتن جب امام دو رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے یعنی دو رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے بیٹھا نہیں وہ کھڑا ہو گیا فَإِنَّ ذَكَرَ قَبْلَ أَن يَسْتَغِيَا قَائِمًا فَلْيَجْلِسَ تو اگر وہ مکمل کھڑا ہونے سے پہلے یاد کر لے کہ میں گلتی کر رہا ہوں تو فَلْيَجْلِسَ وہ بیٹھ جائے یعنی بھول کے دوسری رکعت کے بعد کھڑا ہو رہا تھا اچانک اسے یاد آیا کہ نہیں تشوت کے لیے بیٹھنا چاہیے پھر وہ پلٹ کے بیٹھ گیا تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے کھڑا ہو رہا تھا اب کھڑا نہ ہو بلکہ بیٹھ جائے فَإِنَّ ذَكَرَ قَائِمًا لیکن اگر مکمل کھڑا ہو گیا بلکل کھڑا ہی ہو گیا فَلَيْجْلِسَ تو اب وہ نہ بیٹھے وَيَسْدُ سَجْدَتِي أَصَّف اور وہ سجدے سو کر لے شیخ علوانی رحمل اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا تو دیکھیں اس میں اگر پوری طرح سے وہ کھڑا ہو گیا ہے تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سو کی بات کی ہے لیکن اگر وہ کھڑا ہو رہا تھا اور اچانک اسے یاد آ گیا اور وہ بیٹھ گیا تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سو کی بات نہیں کی تو یہ دلیل ہے اور اسی طرح سے بعض اہلیل نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی حرکت کرتا ہے تو اس پہ بھی سجدے سو نہیں کہا جاتا ہے نماز میں اگر کوئی حلکی سی حرکت کیا اس نے کوئی ایسا کام کیا تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب وہ سجدے سو کرے گا تو اسی میں یہ چیز بھی آ گئی کہ تھوڑے دل کے لئے وہ بیٹھ گیا تو اس لئے اگر امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑے دل کے لئے بیٹھا تھا پھر یاد آیا میں کھڑا ہو گیا اپنی رائے ہو اس لئے آپ کو ان کی رائے کی قدر کرنی چاہیے آپ زبردستی کوئی مسئلہ ان پر نہیں تھوڑ سکتے اگر وہ ایک عالم ہے امام ہے ان کی یہ رائے ہے کہ اس طرح کے مسئلے میں سجدے سو نہیں ہے تو آپ کو ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے ان کو آپ سجدے سو کے لئے مجبور نہیں کر سکتی یہ پہلی چیز ہے اور دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ آپ کے امام صاحب چار رکت والی نماز میں بھی کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں بھول کے پانچوی رکت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں شاید آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں جب ان کو بتایا جاتا تو پھر وہ پلڑ بھی آتے ہیں بڑھ جاتے ہیں تو اگر امام صاحب چار رکت کی نماز میں کھڑے ہو گئے پانچوی رکت کے لئے بھی کھڑے ہو گئے پوری طرح سے وہ کھڑے ہو گئے پھر ان کو بتایا گیا تو پھر وہ بڑھ گئے تو ان کو ایسے موقع پہ سجدے سو کرنا چاہیے اگر وہ پانچوی رکت کے لئے کھڑے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ان کو بٹھایا جا رہا ہے پیچھے سے بول کے تو ان کو اس پہ سجدے سو کرنا چاہیے اور تیسے چیز آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ سال میں کچھ ہی دن فجر کی نماز میں آ پاتے ہیں باقی وہ نہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جب نید کھلے تب نماز پڑھ لو تو اللہ علم یہ تو بہت بڑی بات ہے کسی امام پر ایک بہت بڑا الزام ہے اللہ ہی جانا اس میں کہاں تک سچائی ہے البتہ ایک حدیث ہے سنن نبی دعوت میں حدیث نمبر 24162459 شیخ علمانی رحم اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس کی سرد میں امام آمش ہے مدلس ہے انہوں نے ان سے روایت کیا ہے تو اس کی بنیاد پر باللوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ مدلس نے ان سے روایت کیا ہے لیکن یہی حدیث ہے امام ابن سعید رحم اللہ نے طبقات ابن سعید میں بھی روایت کیا ہے وہاں پر امام آمش نے حدثنا کہہ دیا ہے سما کی صرات کر دیئے اس لئے اس روایت کو ضعیف نہیں کرنا چاہیے شیخ علمانی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا اس میں یہ ہے کہ جاعت امراتن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن اندہو فقالت یا رسول اللہ ان زوجی صفوان ابن المعتل یا ذریبونی اذا صلیتو لمبی روایت خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اپنے شہوری کی شکایت کرتی ہیں تین شکایتیں کرتی ہیں ایک یہ یا ذریبونی اذا صلیتو جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں وَيُفَتِّرُنِ اذا سُمتو جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ طلوع دیتے ہیں وَلَا يُصَلِّ صَلَاتِ الْفَجْرِ حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْسِ اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں یہاں تک کی سورج تلو ہو جاتا ہے سورج نکل جاتا ہے تو یہ تین باتیں رکھیں اس میں دیکھیں ایک بات وہی ہے جو آپ اپنے امام کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو ان کے شوہر بھی وہاں پہ موجود تھے تو ان سے پوچھا تو پہلی بات پوچھی کہ آپ نماز پر ان کو مارتے ہیں ایسا یہ کہہ رہی ہیں تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتی ہے تو فَإِنَّهَا تَقْرَو بِسُورَتَيْنِ وَقَدْنَهِ تُوحَا یہ دو دو صورتیں پڑھنا شروع کر دیتی بہت لمبی نماز پڑھتی ہے تو میں نے اس کو رکا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ بھئی ایک صورت بھی کافی ہے وَأَمَّا قَوْلُهَا يَوْفَتِّرُنِ اور میری بیوی کا جو یہ کہنا ہے کہ میں روضہ تلوا دیتا ہوں فَإِنَّهَا تَنْتَلِقُ فَتَسُنُ یہ روضہ رکھتی چلی جاتی ہے وَأَنَا رَجْلٌ شَاب میں جوان آدمی ہوں فَلَا أَصْبِر میں صبر نہیں کر سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن کہا تھا کہ لَا تَصُومُ عِمْرَاتٌ إِلَّا بِعِدْنِ زَوْجِهَا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روضہ نہ رکھے وَأَمَّا قَوْلُهَا یہ خاص طور سے آپ سنئے اِنِّي لَا أُصَلِّ حَتَّى تَتْلُوَ الشَّمْسُ میری بیوی کا یہ کہنا ہے کہ میں نمان نہیں پڑھتا ہوں یہاں تک کی سورت نکل جاتا ہے فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا دَاكَ ہم ایک ایسے گھر سے ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ معروف ہے لَا نَكَادُ نَسْتَيقِدُ حَتَّى تَتْلُوَ الشَّمْسُ ہم نہیں جاگ پاتے ہیں نہیں بیدار ہو پاتے ہیں یہاں تک کی سورت طلو ہو جاتا ہے قَال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا اِسْتَيْقَزْتَ فَسَلْ لِ کہ ٹھیک ہے جب تمہاری نید کھلے تو اس وقت تم نماز پڑھ لو اس حدیث کی شرح میں شارین نے بہت ساری باتیں کہیں ہیں کہ ایسا کیوں ان کے ساتھ ہوتا تھا دو چیزیں بڑی مشہور ہیں ایک یہ کہ وہ رات رات بر پانی بھرتے تھے نہیں اٹھ پاتے تھے اس لئے ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا اور دوسری بات یہ کہ ان کی کوئی خاندانی بیماری تھی جس کے بعد سے وہ نہیں اٹھ پاتے تھے تو دیکھئے یہ جو آپ نے امام صاحب کے تعلق سے کہا ہے تو یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ جانے مطلب وہ کیوں نہیں آتے ہیں تو انہوں نے اگر ایسا کوئی عذر پیش کیا ہے کہ وہ نہیں اٹھ پاتے ہیں کوئی مجبوری ہے کوئی معاملہ ہے تو بہرحال ہسنے ذنخ نہ چاہیے ہو سکتا ان کو کوئی بیماری ہو کوئی مسئلہ ہو لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے یعنی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک کیس ہوگا جس کے بارے میں اس حدیث کے مطابق ہم کہہ سکیں کہ چلو بھائی اس کو کوئی گنجائش ہونی چاہیے ورنہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں یہ بہت بڑا الزام ہے اور امام صاحب کا یہ جواب دے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب بیدار ہو تب تو نوار پڑھ لو یہ سب کے لئے نہیں ہے اس حدیث میں واقعی ایک چیز ہے ایک واقعہ پہ میں نے آپ کو سنا دیا لیکن یہ عام نہیں ہے کہ جو آدمی جیسے چاہے سوتا رہے اور یہ سوچے کہ جب نید کھلے گی تب نوار پڑھ لیں گے ہر آدمی کے بارے میں نہیں واقعی اگر کوئی بیمار ہے کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ تو اس کے لئے یہ گنجائش نکل سکتی ہے لیکن ایک ہٹھا کھٹا آدمی اچھا خاصا آدمی وہ یہ کہے کہ نہیں میں سوں گا اور جب نید کھلے گی تب میں نوار پڑھوں گا بہرحال آپ کے امام کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو یہ چند باتیں آپ نے کہی تھی جو حقیقت میں کچھ سے شکایتیں بھی ہیں بہتر یہ ہے کہ یہ باتیں آپ مسجد کی کمیٹی کے پاس رکھیں اب وہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ امام کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور آخری میں ایک بات ضرور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں وہ یہ کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری نظر صرف امام صاحب کی کمیوں پر ہوتی ہے یعنی عبادت میں امام صاحب کمزور ہیں تو بڑی باریکی نظر ہوتی ہے ہماری دیکھیں مطلب کئیسی نظر ہے کہ وہ صدیسوں نہیں کر رہے ہیں ایسے نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں نہیں آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں نوٹس کی جارہی ہیں دیکھی جارہی ہیں لیکن اگر ہمارے امام صاحب معاشی اعتبار سے مالی اعتبار سے کمزور ہوں تو ہمیں اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے جس طرح سے عبادت کی لحاظ سے ہمارے امام صاحب کمزور پائی جاتے ہیں تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ کمزوری دور ہو تو ایسے ہی اگر مالی اعتبار سے بھی امام صاحب کمزور ہیں تو اس کی بھی فکر کرنا چاہیے ان کی تنخواہ اچھی نہیں تو تنخواہ اچھی کرانی چاہیے وہ بیمار ہیں تو ان کا علاج کرانا چاہیے وہ صحیح سے گھر پہ نہیں رہ پاتے ہیں یعنی امامت کرنے کے بعد بھی رات میں کوئی کام کرنا پڑتا ہے سو جاتے ہیں دیکھنا چاہیے کیا مسئلہ ہے یعنی کیا دکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا پریشانی ہے وہ بھی دور کرنے کی کوشش کرنے چاہیے صرف کمیوں پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے عبادت میں کمزور ہیں مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور اس کی وجہ سے دشواری آ رہی ہیں تو وہ دور کرنے کی ضرورت ہے یہ جو آپ نے کہا کہ نماز میں بھول رہے ہیں تین پر بیٹھ رہے ہیں پانچوی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو ہو سکتا بندہ ڈشٹرب ہو ہو سکتا بندہ مالی اعتبار سے پریشان ہو اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے بہت دکھی ہے تو یہ اصل بیماری اس کا بھی علاج کرتی ہے تاکہ امام صاحب بھولے نہ ان کو ایک پرسکون ماحول نصیب ہو وہ ڈھنگ سے نماز پڑا سکے رات میں ان کو نید آ سکے کوئی بھی شخص رات بر جا گئے گا تو فجر میں کیسے اٹھے گا بھئی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کے لئے جائز ہو گیا کہ فجر میں سوئے لیکن وہ علت بھی دور کرنی چاہیے اگر کوئی ایسی وجہ ہے جس کے ویسے وہ ذہنی طور پر ڈشٹرب رہتے ہیں رات بھر سو نہیں پاتے ہیں تو اس کی بھی فکر ہونی چاہیے فکر صرف یہ نہیں ہونی چاہیے نماز میں بھول رہے ہیں فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں فکر یہ بھی ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مالی اعتبار سے وہ کمزور ہیں تو آپ ان کی تنخواہ بڑھوائیے رشنیان سے جا کے کہیے کہ امام صاحب دیکھئے ان کا دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا آپ کتنی تنخواہ ان کو دے رہے ہیں وہ رات بھر سو نہیں پاتے ہیں فجر میں نہیں آ پاتے ہیں ان کی اچھی خاصی تنخواہ کی گئے تاکہ سکون سے نماز پڑھا سکے رات کو سو سکے انتظامی والے نہیں دے پاتے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو نوازہ ہوگا آپ اپنی طرف سے ان کو دس پندر آجار بڑھا کے دیجئے تنخواہ تاکہ یہ سارے مسائل ان کے حال ہو سکے تو بہرحال یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہوگی ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں یوپی سے بھول رہا ہوں ایک سوال ہے ہمارے ایک مسجد میں پہلی صف میں آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری صف میں ایک اکیل آدمی رہ جاتا ہے تو اس کو یہ اگلی صف میں سے ایک آدمی نکال کے دوسری صف میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اکیل آدمی کا نماز نہیں ہوگا دوسری صف میں اس کا تھوڑا صحیح جواب دے ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب پیشے کوئی آدمی اکیلے پڑھ جاتا ہے صف کے پیشے تو اگلی صف سے کسی کو کھیچ کے پیشے کھڑا کر لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اکیلے نماز نہیں ہوگی تو اس کو لے کے بھائی صاحب سوال کریں تو دیکھئے اگر کوئی آدمی بلا وجہ اکیلے کھڑا ہو گیا پیشے تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر پہلی صف مکمل ہو چکی ہے اب کوئی آرہا ہے تو وہ معذور ہے بلکل ایسے ہی جیسے کوئی خاتون آ جائے اور آگے مردوں کی صف ہو تو وہاں تو شامل نہیں ہو سکتی اس کو اکیلے ہی کھڑا ہونا پڑے گا تو ایسے ہی کوئی بندہ آیا ہے اگر پوری سب مکمل ہو چکی ہے تو اب وہ کھڑا ہوگا وہ تو مجبور ہے اس کی کیا گلتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس اتر ہے اس کے لئے یہ معاملہ نہیں ہے وہ پیشے اکیلے پڑے گا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی اور اگلی صف سے کسی کو کھینچنے کی قطعا ضرورت نہیں ہے اس طرح اس سے کچھ روایتیں بھی پیشی آتی ہیں لیکن وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں صحیح بات یہ ہے کہ پہلی سب مکمل ہوگی تو مکمل ہوگی اب وہاں سے کسی کو نہیں کھیچنا ہے اب اگر کوئی اکیلہ بندہ آ رہا ہے اکیلہ شخص آ رہا ہے تو وہ اکیلے ہی کھڑا ہوگا اس کی نماز ہو جائے گی اور وہ جو روایتیں ہیں کہ اکیلے کوئی سخت نماز پڑھتا ہے سب کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی اس سے مراد وہ شخص ہے جو بلا وجہ اکیلے کھڑا ہو جائے یعنی پہلی سب سے نکل جائے بلا وجہ جبکہ وہاں جگہ ہو تو لیکن اگر جگہ پور ہو چکی ہے تو اس کے لئے وہ باتیں نہیں ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب ملیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں سوال بیجیں یا آوڈیو میں بیجیں یا لکھ کر بیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا ہوئی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی